نمستے پرنٹس میں ہوں جیا اور میرے کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کریں ہوں چنے کی دال کی بہت ہی ٹیسٹی مجھے دار ریسی بھی تو زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا تو یہاں پر میں نے لی ہے ایک کٹوری چنے کی دال اس کو میں نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے پانے میں بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے تین بار پانی میں اچھے سے بوز کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پانی ہے وہ کتنا یلو یلو ہو گیا ہے تو اس کو میں اچھی طریقے سے اور تین بار پانی میں ساپ کر لیتی ہوں تو دو سے تین بار میں نے اس کو ساپ پانی میں اچھے سے دو لیا ہے اور سارا پانی میں نے اس کا نکال دیا ہے اب ساری ڈال کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو یہ دیکھیں ساری ڈال کو میں نے ایک پلیٹ کے اندر ڈال دیا ہے پانچ اچھے گھنٹے ڈال کو بھگونے کے بعد ڈال ہے وہ اچھی تری کسی پھول جاتی ہے اور ایک دم سے سوپٹ ہو جاتی ہے جسے جلدی بھی بن جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی بنتی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاج لیا ہے جس کو میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی اسی میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے یہ بھی دال کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں میں نے تین سے چار یہ ہیری میرچلی کی تکھی والی ہیری میرچلی ہے باقی کے سارے مسالے بھی ہم دال کے اندر ہی ایڈ کر دیتے ہیں نو سے دس کے لیے میں نے لیسون کے لیے لی ہے جتنے بھی مسالے دال بناتے ٹائم ہم ڈالتے ہیں سارے مسالے دال میں ہم ابھی ڈال دینے ہیں اگر اس طریقے سے دال بناو گے تو یقین مانی آپ انگولی چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو مسالوں میں میں نے ہلتی پاودر لیا ہے کسمیلی لال مرچیک چمچ اور دھنیا پاودر ٹیسٹ کے کوڈنگ لیا میں نے نمک تو سارے مسالے ہم نے دال کے اندر ڈال لیا ہے اب مسالے ہم دال میں اچھی طریقے سے آتوں کی شایتہ سے اس طریقے سے مکس کر دیں گے ویڈیو کو آپ لاسٹک دیکھنا سٹیپ وائس ٹیپس مزمن نہیں ہے سارے مسالوں کو میں نے دال کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پالک پالک کو میں نے ساپ پانے سے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اب بارک باری پالک کو کٹ کے اس کے اندر ہم دیتے ہیں اگر آپ کے گھر پر کبھی بھی سبجی نہیں ہے تو آپ یہ والی دال ہے وہ بنا کے کھا سکتے ہو سبجی سے بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو پالک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے اور ملا دیتے ہیں اس طریقے سے مسالوں کے اندر پالک ڈالنے سے دال ہے وہ اور بھی ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو سارے مسالے میں نے دال کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر دی ہیں اب ہم لیں گے ایک کوکر وہ ساری جتنی دال ہے مسالے ہے وہ سارے اس کوکر کے اندر ہم ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے سارے مسالے دال کے ساتھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں تھا ایک دم سکھی دال تھی یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی تو دو گلاس پانی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ اس میں ہم ڈالیں گے سرسوں کا اوئل تو اچھی طریقے ہیں اور کوکر کا ڈکن لگا کے دو سے تین سیٹی اس کے لگوا لیتے ہیں تو تین سیٹی میں نے لگوا لی ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ ماری دال بن کے اب کیسی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھئے دال ہے وہ کتنی اچھی طریقے سے پھول چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے اچھی طریقے سے یہ پک بھی چکی ہے یہ دیکھئے تو دال کو میں نے تین سیٹی لگنے تک اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اب اس کو اس طریقے سے چمچے سے میز کر دیتے ہیں اب اس میں ہم لگا لیتے ہیں تڑکا تو تڑکے کے لیے میں نے ایک پین رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اس میں میں نے ڈال دیا ایک چھوٹا چمچ تیل اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک پینچ ہنگ ہنگ ڈالنے سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ جیرہ جیرہ ہمارا اچھے سے چٹک جائے تو اس کے ترند بار اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی دال جس کو ہم نے پہلے اوبال کے رکا تھا دال ڈالنے کے ترند بار اس کو ہم ڈککن لگا دیں گے تاکہ جو ہنگ کی خوشبو ہے وہ دال کے اندر چلی جائے تو اس کو تین سے چار منٹ تک میڈیم فلم پر اسی طریقے سے رکھیں گے تو یہ دیکھیں فائنلی دال بن کے ہماری تیار ہے اچھی طریقے سے اس کو دو سے تین منٹ تک ہم اس کو کھلا اور پکا لیتے ہیں اگر آپ کو پانی کم لگ رہا ہے تو آپ گرم پانی کر کے اس میں ڈال سکتے ہو لیکن تھنڈا پانی دال میں کبھی بھی نہیں ڈال لے اس کے آپ کی دال پھکی لگے گی اور بلکل بھی ٹیسٹی نہیں لگے گی تو دال کو کھلے میں میں نے تین سے چار منٹ تک بکا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اگر اس طریقے سے آپ دال بنا کے کھاؤ گے تو آپ کو سبجی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دال وہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریشیپی اچھی لگی ہے اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کر دینا کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اگلے ویڈیو تک بائی بائی